نعمتوں کی جب بھی بات آتی ہے اللہ سے ہمیشہ دعا کرو اللہ ساری زندگی بھر سب سے بڑی نعمت جو تُو نے انسان کو دی ہے اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو انسان کو دی ہے یہاں سے لے کے اٹھو اسے چھوڑ کے مجھ جاؤ یہاں سے سب سے بڑی نعمت جو تُو نے انسان کو دی ہے اللہ وہ اسلام ہے اللہ اکبر اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اللہ اکبر وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِیْنًا یہ اللہ کہہ رہا ہے یک انسان کو ملنے والی ساری نعمتوں میں اس اعتبار سے اس مسجد کے باہر جو فقیر کھڑا ہوا ہے مگر وہ اسلام کی دولت سے مالا مار ہے وہ بلینر سے بہتر ہے ملینر سے بہتر ہے اس لئے کہ اللہ نے اسے اسلام کی دولت سے نوازا ہے یقین مانیں بڑے بڑے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے سائنٹسٹ اس دولتیں اسلام سے محروم ہیں اللہ سے دعا کرو اس فتنوں کے دور میں اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو لفظ کیا ہے میرا ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ یہ دولت پر قائم اور دائم رکھے اللہ ہمارا خاتمہ اسی دولت پر عطا فرمائے چھوٹا لفظ نہیں ہے بڑا لفظ ہے بہت بڑا لفظ کہہ رہا ہمیں اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے جی ہاں بندوں کی جو دل ہیں رحمان کے انگلیوں کے بیچ میں ہیں کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں کبھی بھی آدمی اسلام کو چھوڑ سکتا ہے آج تو ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں نیوز چانلوں میں بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں کہ میں ہندو ہو رہا ہوں کیسے آئے زمانہ نیوز چانلوں میں بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں آج میں ہون کر کے کیا کر کے ہون کر کے آگ کے سامنے بیٹھ کر دنیا کو اعلان کر کے میں مسلمان تھا چیئرمن تھا وہ وقت کمیٹی کا چیئرمن وہ کہتا ہے آج سے میں ہندو ہو رہا ہوں سبحان اللہ جی ایسے دور میں میں اور آپ جمعہ میں بیٹھے ہیں میں دے رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں یہ وہ دور ہے جہاں لوگ ارتداد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں مرتد ہونے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اللہ عز و جل ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے حضرت ام سلمہ نے نبی سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پر میں کسرس سے ایک دعا دیکھتی ہوں اور میں نے بھی تواف کرتے وقت کبھی کبھی کوئی عالم مسجد حرام میں مکہ مکرمہ میں درس دیتے ہیں درس کے بعد کبھی وہ تواف کے لئے نکلتے ہیں تو ہم شاگرد لوگ پیچھے پیچھے بھاگ کر ان کے ساتھ تواف کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے علماء کو تواف میں یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب سبت قلبی علی دینک ایک حدیث میں علی طاعتک اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ حالات زمانہ کیسے بھی رہے حالات کیسے بھی رہے میں تیرے دین پر ثابت قدم رہوں کہیں ٹس سے مسنا ہو جاؤں اللہ سے دعا کر یہ سب سے بڑی نعمت ہے